اسلام علیکم پیجن کوٹ میں خوش آمدید کے ساتھ میں ہوں ولید عالم دوستو میں آج کے ٹوپک میں برڈز کی ڈروپنگ کے حوالے سے بات کروں گا جس میں لوگ کہتے ہیں برڈز جو ہے وہ گرین ڈروپنگ کر رہا ہے بیٹھے سبس کلر کی کر رہا ہے یالو کلر کی کر رہا ہے ایکچولی اس کی تین میجر ٹائپس ہوتی ہے آگے ان کی سبڈویجن ہوتی ہے ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے ہم ان میجر تین بیٹھوں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے جو ہے بیکٹیریل ہے دوسرے نمبر پہ وائرس ہے تیسرے نمبر پہ پیراٹائی فائیڈ ہے آج میں صرف بیکٹیریل کے بات کروں گا دوسرے نمبر پہ اس کے بعد جو میری ویڈیو آئے گی وہ ہوگی اڈینو وائرس کے اوپر اور تیسری میں ویڈیو بناؤں گا پیراٹائی فائیڈ کے اوپر تو آپ میری یہ سب ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی اڈینو وائرس کے حوالے سے نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ دیکھ سکے اور آپ کا یہ جو کنسپٹ ہے یہ تین پکچر میں جو آپ کو واضح طور پر بیٹھے نظر آ رہی ہے ان کے اباؤنڈ اڈنڈی فائی آپ نے خود کرنا ہوگا کہ آپ کا برڈ جو ہے اس ٹائم کون سی بیٹھ کر رہا ہے جو جس سے ملتی ہوگی آپ وہ میڈیکیشن کر کے اپنے برڈز کو بچا سکتے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف اس کے دو میجر ٹریٹمنٹ ہے پہلا جو ہے وہ ہے فلیجل انجیکشن ہے فلیجل انجیکشن آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل سکتا ہے ایک سو پہنتیس چالیس روپے میں مل جاتا ہے اور آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ایک دو سال جل بھی جائے گا ساتھ میں ہمیں ایک بریک سرنگ چاہیے ہوگی جس کی مدد سے ہم برڈ کو انجیکشن جو ہے وہ انجیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایپل وینیجر جس کو ہم سیب کا سرکہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی ہم آٹ سے مل جائے گا کسی دو آخانے سے مل جائے گا کسی بڑے سٹور سے بھی مل جائے گا آپ کو ایزی لی تو دو طریقہ ہے اس کے تو پہلا طریقہ جو ہے وہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے فلیجل انجیکشن کے حوالے سے دوسرا جو ہے وہ ایپل وینیجر جو ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح پانی میں میکس کیا جا سکتا ہے تو یہ دو طریقے جو ہے بڑے افیکٹیو ہے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہو اس طرح ہم انجیکشن جو ہے وہ اس طرح ہم سنینج کی مدد سے ویل سے سکس پوائنٹ تک انجیکشن جو ہے وہ سنینج میں لے لیں گے فرسٹ ڈے کے لئے پھر آپ نے چوبیس گھنٹے کے بعد فور پوائنٹ تک لگانا ہوگا پھر چوبیس گھنٹے کے بعد ٹو پوائنٹ تک لگانا ہوگا یہ تین دن انجیکشن لگیں گے تو آپ کا بڑڈ جو ہے وہ پرفیکٹلی ٹھیک ہو جائے گا بڑڈ آپ کا ٹھیک بھی ہو جائے تو آپ نے یہ کورٹس کمپلیٹ کرنا ہے فور پوائنٹ آپ کو سکتین پر نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کو میں ٹو پوائنٹ کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں جس بڑڈ کو انجیکشن لگانے جا رہا ہوں آج اس کا تیسرا دین ہے اور میں اس کو صرف ٹو پوائنٹ لگاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ اپنے بڑڈ کا اچھا طریقہ سے ٹریٹمنٹ کر سکے اب ہم سیکنڈ ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ علاج کی طرف اس میں ہم ایبل وینئر کے کیپ کو اتاریں گے اور اس میں ایبل وینئر ڈال کے سرینج کی مدد سے اس کو سک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیپ جو ہے وہ تقریباً سیکس ایمل چھ ایمل کے برابر ہے آپ یہ ایک ڈکنا چھ لیٹر پانی میں ڈال کے سب بڑڈ کو دے سکتے ہو جب بماری میں ہو بڑڈ تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دے اگر بماری میں نہیں ہے تو آپ پندرہ دن میں ایک بار اس کو لازمی دے تاکہ بڑڈ کی ڈی وارمنگ بھی ساتھ ساتھ ہو سکے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں ڈی وارمنگ کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ بیسٹ ڈی وارمنگ جو ہے وہ بڑڈ کی وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں ارام سے الٹا کر کے آپ پکڑ سکتے ہیں پکڑنے کے بعد اس کی جو سینٹر والی ہڈی ہے جو جس کو ہم سینے کی ہڈی کہتے ہیں اس سے آپ نے پر تھوڑے سے سائٹ پہ کر لینے کرنے کے بعد گوشت اور جلت کے درمیان انجیکشن لگانا ہے آپ نے اور سرینج جو ہے وہ ٹیل کی طرف ہونی چاہیے پوچھ کی طرف ہونی چاہیے مو کی طرف نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہم نے سرینج جو ہے وہ انجیکٹ کر دی ہے یہ جلد اور گوشت کے بالکل درمیان میں ہے ٹھیک ہے ہم نے ایزی لیب انجیکشن جو ہے وہ انجیکٹ کر دی ہے انجیکٹ کرنے کے بعد آپ نوٹ کیجئے گا یہاں پہ ایک ببل بنے گا پانی کا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ آج سے آج سے ختم ہو جائے گا یہ تھرڈ اس جگہ پہ لگا ہے فرسٹ ڈے اس جگہ پہ لگا تھا سیکنڈ اس جگہ پہ لگا تھا یہ ایک جگہ پہ آپ نے تین بار انجیکشن نہیں لگانا ہڈی کی رائٹ سائٹ پہ ایک بار لگا سکتے ہیں ہڈی کی لیفٹ سائٹ پہ ایک بار لگا سکتے ہیں اس طرح آپ نے انجیکشن انجیکٹ کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا ولید عالم اجازت چاہوں گا اللہ حافظ